بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا چینل کاشف سوزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کا ٹوپیک میرا سوزوکی جی آر ون ففٹی کے متعلق ہے اگر کرنٹ غائب ہو اگر اس کا کرنٹ نہ آ رہا ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا دوستو اس کے جی آر ون ففٹی کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کا کرنٹ غائب ہوا ہو تو اس میں دوستو ایک ایک اس کے یہ سوچ کی بھی پرابلم ہوتی ہے یہ اس کے کلچ والا سوچ ہے کلچ پر دبا کے جو سوچ ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا کل سوچ جو ہے یہ کلچ کے نیچے ہوتا ہے تو اس سوچ کو آپ اس طریقے سے ڈریکٹر کر سکتے ہیں جی دوستو اس بائک میں اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا یہ سوچے ڈریکٹر کرنے کے بعد بھی اس بائک کا کرنٹ نہیں آ رہا یہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس کے بعد دوستو آپ اس کے میں نے اس کی ایک ایک چیز چیک کر لیا ہے تو یہ بھی نئی بائک ہے تو ان بائکوں میں اس کرنٹ کے مطلق کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے نہ سیڈی یونٹ کا پرابلم ہوتا ہے نہ اس کے یہ کوئیز کی پرابلم ہوتی ہے تو دوستو اس کے بعد جو مجھے ایک چیز ہیدر آئی ہے مجھے اس کا یہ اگنشن سوچ جو ہے اس میں مجھے پرابلم لگی ہوئے تو اس کا جو بہتر طریقہ کار اس کی لائٹ اوپر آ رہی ہے سوچ آپ کا جو ہے کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوگا لیکن کیا ہوگا کہ بائک جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھے تو جی دوستو یہ ہماری اگنشن کوائل کی اتار ہے سب سے پہلے آپ اس کو چیک کریں کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں سپائک کا سلب تھوڑا ہے لوگ یا بیٹری لوگ کی ویسے سلب اس کا نہیں چلا تو کیک کی مدد سے بھی آپ اس کے کرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو جی دوستو اب یہ کیک ہم آ رہے ہیں تو اس کا کرنٹ نہیں آ رہا اس چیز کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اگر آپ کی کرنٹ آ رہا ہو تو اس کے اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے کارپٹر کا بھی شو ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے کرنٹ کو چیک کریں اس کے سوچ کو ڈیکٹ کرنے کا دوستو یہ طریقہ کر ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہیڈ لائٹ کو کھول لیں تو جی دوستو اس طرح کا اس کا یہ گریپ ہوتا ہے اس بائک کا جو نا گریپ انہوں نے پہلے کسی سے بائک چیک کروئے ہوئے تو اس نے اس کا یہ گریپ کار دیا ہے تو آپ کا اس طرح کا یہ گریپ ہوگا آپ اس گریپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تاریں جو ہیں وہ سیم ہی ہیں اس میں دو اورنج تاریں ہیں اور ایک اس میں ریڈ تار ہے تو اگر آپ کے پاس اگر آپ کی بائک کا کرنٹ چلا جائے تو دوستو اس کی یہ دو اورنج تاریں ہیں ان دو تاروں کو آپ کاڑ کے bios اور اورنج کو کہے ٹیچ کر دیں اس طریقے سے یہ بائک ہے ڈürekڈ ڈریکٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک اس میں دو اورنج تاریں ہیں اور ایک اس میں ریڈ تار ہے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ دو تاریں جو اورنج اور ریڈ کلر کی تار ہے تھی جو وائرنگ میں سے آ رہی ہے یہ سوچی کی تاروں کو جب میں نے ڈریکٹ کر دی ہے اب ہم اس بائک کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مسنگ تو نہیں پہلے اس بائک کا کرنٹ نہیں آ رہا تھا اس کی پلگ والی تار میں کرنٹ نہیں آ رہا تھا دوستو اب وائنگ میں نے آگے سے ڈیکٹ کی پہ تو آپ یہ اس کا چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کرنٹ آنا ضروری ہے یہ دیکھیں اس پارک اس کا بن رہا ہے تو اب آگے سے جیسا کہ بائک ہماری ڈیکٹ ہے تو اس کا کرنٹ آ رہا ہے تو اب ہم اس بائک کو سٹارٹ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ بائک ہماری اوکے اوٹکیز ہے تو اس بائک کا جو اب تو جی دوستو اس بائک کا جو ہے ہمارا یہ اگنیشن سوچ خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب ہم نے اس بائک کا یہ اگنیشن سوچ بدلنا ہے تو آج کی ویڈیو دکھانے کا یہ مقصد آپ کو ہے تھا کہ جی آر وان فٹی کا کرنٹ آئی بہت ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی وائیڈنگ کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس بائک کے باقی چیزیں جو وہ خراب نہیں ہوتے اس کا ریکٹیو فائر اس کا سی ڈی ای یونٹ اس کی اگنیشن کوائل جیسا ہے کہ سوزوکی جی ایس وان فٹی میں پروبلم ہوتی ہے اب اس کا اب ہم یہ اگنیشن سوچ چینج کریں گے یہ دوستو یہ اگنیشن سوچ جو ہے سوزوکی جی ڈی وان ٹین کا یہ اگنیشن سوچ ہے اور اس کی جو قیمت ہے دو ہزار بے کا یہ اگنیشن سوچ ہے ویسے اس کا جو اپنا اگنیشن سوچ ہے یہ تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار بے کا ہے سوزوکی جی ایر وان فٹی کا تو اس کے اگنیشن سوچ کو چینج کرنے پر بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی ہے کہ سوزوکی جی ایر وان فٹی کا اگر کرنٹ نہ آ رہا ہو تو آپ سب سے پہلے اس کا یہ کلچ والا سوچ چیک کریں اس کے بعد آپ اس کے اگنیشن سوچ کو چیک کر لیں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے اوپر لائٹ تو آ رہی تھی پہلے نیٹل کی لیکن بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھے تو آپ اس کے یہ نیٹل کی لائٹ میں نہ جائیں اس کے سوچ کو ہی آپ چینج کریں تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ سوزوکی جی ایر وان فٹی کا اگر کرنٹ نہ آ رہا ہو تو آپ اس کی کیا کیا چیزیں چیک کریں لیکن یہ بائک ابھی نہیں ہے تو اس میں بہت کم یہ مسئلہ آتے ہیں لیکن اب جیسا کہ روڈ پہ یہ بائک آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے آنے والے وقت میں آپ کو یہ پرابلم ہوگی اس کے کرنٹ کے متعلق تو سب سے پہلے آپ اس کے سوچ کو چیک کریں جو اس کے کلچ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اگنیشن سوچ کو چیک کریں تو آپ یہ دو چیزیں چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائک کا جو ہے کرنٹ کا شروع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی بائک جو پرابلم کر رہے تھے اس کا کرنٹ جو ہے وہ کنٹینیو آنا شروع ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آج کی ویڈیو آپ پچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بائک کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ